گھر میں اگر دودھ بچے اور بچے ہوئی بریڈ ہو لیکن آپ کو سمجھ نہ رہا ہو کہ ایسا کیا بنایا جائے جو کہ بہت جلدی بھی بن جائے اور مزے کا بھی ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب تو میں ہوں فیضہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو لاجوہ پکوان میں لاجوہ پکوان میں آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزے دار ایک ترکیش ڈیزرٹ کی ریسپی جو کہ بنانا بہت ہی زیادہ حسان ہے اور اتنا مزے دار یہ بن کر ریڈی ہوتا ہے جو سب کو بہت ہی پساندات ہے جس کا نام ہے بریڈ ملائی رول اتنے مزے دار اتنے سوفٹ یہ بن کر ریڈی ہوتے ہیں صرف بریڈ سے اور دودھ سے تو چلیے بینہ ٹائم کو ویسٹ کیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں تو چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے لیے بریڈ کے سلائسز تقریباً پانچ سے چھے بریڈ کے سلائسز لے لیے اور بڑے سائز کے بریڈ کے سلائسز لیجے گا میٹھی بریڈ لیجے گا سیمڈیچ جسے ہم بناتے ہیں وہ والی بریڈ نہ یوز کریں اس کے ہم کنارے جو ہیں وہ اتار دیں گے اور اتارنے کے بعد ہم لیتے ہیں ایک باول جس میں میں ایڈ کرتی ہوں بلائی یہ دوگتی اوپر جو بلائی آتی ہے وہ والی بلائی ہے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ ڈبے والی کریم بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں ہم ایڈ کریں گے شوگر پاوڈر دو ٹیبل سپون چینڈی کو میں نے بلینڈر میں ایڈ کر کے اچھے سے اس کو پیس لیا ہے اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی تین ٹیبل سپون ڈرائی ملک پاوڈر کسی بھی بریڈ کا لے لیجے گا میں نے نیسلے بنیاد کا جو ڈرائی ملک پاوڈر ہے وہ والا یوز کیا اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے بہت ہی مجھدار یہ ہمارا بن کر ریڈی ہو جائے گا کریم اگر آپ کے پاس گھر والی نہیں ہے تو آپ ڈبے والی یوز کر سکتے ہیں اب وہی والے بریڈ سلائس لے لیں گے جس کے ہم نے کنارے پہلے سے اتار دیا تھے اس کو ہم بیلر کی مدد سے اس طرح سے پریس کر کے تھوڑا بڑا کرتے جائیں گے تاکہ جب ہم ان کی ملائی رول بناتے وقت فولڈنگ کریں تو یہ آسانی سے فولڈ ہو جائیں اگر آپ ویسے ہی فولڈنگ کریں گے تو آپ کی جو رول ہے وہ پرفیکٹ فولڈ نہیں ہوں گے اب جو ہم نے بنا کے رکھا تھا ملائی کر مزیدار سا شیرہ وہ ہم اس میں ڈالیں گے اس کے اوپر لگائیں گے اور اس کو اس طرح سے فولڈ کریں گے بہت ہی سانی کے ساتھ یہ فولڈ ہو جائے گا اور اس کو ہم سرونگ ڈش میں رکھ لیں گے پانچ سے دس منٹ کے اندر آپ کا یہ میٹھا بن کر تیار ہو جاتا ہے اتنا مزے کا ہوتا ہے اگر آپ کے گھر میں اہمان آئے ہوں یا پھر آپ نے دعوت کی ہو تو آپ اس میں ایسا ڈیزرڈ بنا کر ان کو سرف کریں ڈیزرڈ آپ نے کہاں سے سیکھا اور کیسے بنایا ہے اسی طرح سے سارے بلٹ کے سلائچیز جو آپ نے پریس کر کے رکھے تھے بیلن کی مدد سے اس کے اندر ہم فلین لگا دیں گے اور اس کو رول کرتے رہیں گے اور سرونگ ڈش میں ایڈ کر لیں گے اب دوسری طرف لیتے ہوئے ایک پین جس میں میں ایڈ کیا ہے آدھا کلو دودھ فریش دودھ لیجئے گا جو بوائل کیا ہوتا ہے وہ نایوز کیجئے گا دودھ کو ایک بوائل لیں گے اس میں ایڈ کریں گے ایک سے دو الائچی اگر آپ کے پاس الائچی پاؤڈر اویلیبل ہو تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں ایڈ کی ہے میں نے چینی چار ٹیبل سپون چینی کے کونٹری آپ نے مرضی کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ بیٹھا کم پسند کرتے ہیں تو ہم کم یوز کر لیجئے گا اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ یہ ڈیزول ہو جائے اب ایک بول لیا ہے جس میں میں نے ایک کپ نورمل ٹمپریچر کا دودھ ایڈ کیا تھا اور اس میں میں نے دو ٹیبل سپون کسٹڈ پاؤڈر کے ایڈ کی ہے میں نے سٹوبری فلیور کا کسٹڈ یوز کی ہے آپ کو جس فلیور میں اچھا لگتا ہو آپ وہی فلیور یوز کر سکتے ہیں ونیلا یا پھر بنانا اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور مکس کر کے اس کو سائٹ پر دکھیں کہ جب تک دودھ میں بوائل نہیں آجاتا تب تک ہم اس میں کسٹڈ ایڈ نہیں کریں گے تو دودھ میں ہمارے بوائل آ گیا ایک سے دو منٹ کے لیے اس کو پکائیں گے اور فلیم کو ہم میڈیم کر لیں گے اور اس کو دو منٹ کے لیے لازمی پکانا ہے ایک سے دو منٹ پکانے کے بعد ہم اس میں بھی ڈرائی ملک پاوڈر یوز کریں گے تقریباً دو ٹیبل سپون بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے یہ آپشنل ہے اگر آپ کے باس آویلیبر ہو تو آپ لازمی آٹ کیجئے گا دروائیز نہ آٹ کیجئے گا اس کو بھی مکس کر لیں گے لیکن اس کو مکس کرنے سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے جو آپ کا ترکش ڈیزرٹ ہے یہ ایک بہت ہی ڈیفرنٹ اور ملکل نیو ڈیزرٹ ہے اس کو لازمی ٹرائی کیجئے گا اب جو کسٹڈ کا ہم نے بنا کے رکھتا وہ اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے آٹ کرتی رہیں گے اور ساتھ ہی ہم چمچ کو لگتار رہاتے جائیں گے تاکہ اس میں لمس نہ بنیں فلیم کو آپ نے لو رہنے دینا ہے کیونکہ اگر آئی فلیم پر کریں گے تو یہ بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گا اور وہ والا ٹیسٹ نہیں آئے گا جو ہم لے کے آنا چاہتے ہیں لو فلیم پر بنائیں گے آہستہ آہستہ یہ ٹھیک ہوگا اور ٹیسٹ بھی اس کا بہت اچھے سین ہین ہینس ہو جائے گا آلموس ہم اس کو پانچ سے چیمنٹ کے لیے لو فلیم پر پکائیں گے اور پھر اس کو ٹھنڈا کر لیں گے پھر وہی ڈش میں جس میں ہم نے رول بنا کر رکھے تھے ٹھنڈا کرنے کے بعد اس کے اوپر ہم ایڈ کریں گے گرم گرم ایڈ نہیں کریں گے چمت کی مدد سے ہم اس کے اوپر اس طرح سے سپریڈ کرتے رہیں گے اور بہت ہی مددار یہ میٹھا بن کر ریڈی ہوتا ہے جن لوگوں کو میٹھا پسند نہیں ہے یا وہ زیادہ میٹھے کے شوقین ہیں آپ ان کو یہ بنا کر کھلائیں گھر میں یا پھر دعوتوں میں یا پھر گھر میں اچانک سے مہمان آ جائیں اور آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو کہ آپ میٹھے میں جلدی جلدی فٹا فٹ سے ایسا کیا بنائیں جو کہ مزے کا بھی ہو اور جلدی بننے والا بھی ہو تو آپ یہ ڈیزرڈ بنا کر ان کو کھلائیں یقین کریں ان کو بہت زیادہ پسند آئے گا اور ایڈ کرنے کے بعد کسٹڈ ہم اس کے اوپر لگا دیں گے کٹی ہوئی بنام اور پستے اگر آپ کے باس ٹائم کم ہے تو آپ ایک سے دو گھنٹے کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں تو ماشاءاللہ سے تین سے چار گھنٹے کے بعد اس کو فریج میں رکھنے کے بعد ہمارا جو ملائی ڈیزرڈ ہے ترکش ڈیزرڈ بالکل ریڈی ہے ایک رول میں باہر نکال کے دکھاتے ہوں کتنا سوفٹ کتنا کریمی ہے اور اتنے مزدار ڈیزرڈ آپ نے پہلے کبھی نہیں کھایا انشاءاللہ ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تیل دین اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اللہ حافظ